ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام پاکستان ٹرینڈنگ میں ہوں اور باپ جہانگیر ناظرین کہ کراچی کی سیاست میں ایک اور تبدیلی آنے والی ہے ایک اور بھوچال آنے والا ہے سلیم شہزاد ایم کی ایم کے سابق رانوما کچھ عرصے قبل وطن واپس آئے اور اسی وقت انہوں نے اشارے دے دیا تھے کہ شاید وہ ایک نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں اور اب انہوں نے گزشتہ روزی اعلان بھی کر دیا کہ سولہ دسمبر کو وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جہاں اپنی نئی جماعت کی تشکیل بھی وہ دینے جا رہے ہیں اعلان کر چکے کہ وہ نئی جماعت کے ساتھ اگلے الیکشن میں استعلیں گے ڈیر سال قبل ہم نے دیکھا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی آئی تھی اور صرف ڈیر سال کے عرصے میں اب وہ بہت آگے جا چکی ہے بہت سارے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوئے اور ایک ماہ قبل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایم کی ایم کے ساتھ پی ایس پی کا ایک اتحاد سامنے آیا تھا وہ انزمام تھا یا اتحاد تھا اور پھر اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا عوام اسی کنفیوجن میں مبتلا ہے ابھی تک عوام کو کوئی واضح جواب نہیں مل سکا کہ اب آگے ان دونوں جماعتوں کی کیا حکمت عملی ہوگی انہی تمام تر معاملات پر بات کریں گے اس وقت پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رانوما رضا حرون صاحب ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا ان کے خیالات اور ان کے تاثرات اس تمام تر معاملات پر جانیں گے رضا صاحب اسلام علیکم رضا صلیم شہزاد صاحب واپس آگا ہے آپ کے بھی پرانے ساتھ ہی ہیں کام آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں زیارہ ایمکو ایم کے دور میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کیا کوئی تبدیلی کراچی کی سیاست میں آپ آتی دیکھ رہے ہیں لوگ کو اپنی جانب کھینچ پائیں گے وہ مجھے نہیں معلوم آپ سے ان کا کیا ارادہ ہے میڈیا کے ذریعے ہی کچھ ٹکرز کے ذریعے مجھے یہ خبر ملی ہے اور دہرحال ایک سیاست کرنے کی ہر شخص کو آزادی ہے پاکستان کا آئینی آزادی دیتا ہے اگر وہ کی شیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں تو بلکل بسک شوق ان کو بنانا چاہیے اگر تو ان کا نظریہ یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے لوگوں کو سروس پروائیڈ کی جائے تو اس میں کسی وقت کوئی اتراز ہونے نہیں چاہیے لیکن اس پر کومنٹ تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ باقاعدہ کوئی کوئی واضح طریقے سے اس آوارے سے کوئی سٹیپ لیں گے اور پھر دیکھا جائے کہ کسنا مقبول ہوتا ہے عوام میں اور ان کی کیا پولیسی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا ویجن ہے کس میں ذریعہ پر بات کریں گے تو اس پر زیادہ کومنٹ اس لئے کیا نہیں جا سکتے ہیں تو رضا صاحب کل آج ٹی وی کے دو پروگرامز میں وہ موجود تھے سلیم شہداد صاحب انہوں نے کہا کہ سولہ دسمبر کو بھی اورنگی ٹاؤن میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس جلسے میں وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جماعت میں لینڈ گریبر شامل نہیں ہوں گے ظاہرہ اشارہ ان کا ایم کی طرف تھا انہوں نے کہا میری جماعت میں ڈرائی کلینر بھی شامل نہیں ہوں گے اور یہ اشارہ آپ کی طرف تھا اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے دیکھیں ڈرائی کلیننگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صاف سترے لوگ ایک تو گندے کپڑے ہوتے ہیں صاف سترے کپڑے لتیشے بھی کرتا ہے لیکن اصل چیز تو ہوگی جب وہ پریکٹیکل ہی حملی سیاست کا آغاز کریں گے اور کوئی جماعت بنائیں گے پھر وہ عوام میں جائیں گے تو ان کو جو بھی کریڈیبلیٹی بنانی ہے یا مقبولیت کرنی ہے وہ پارٹیوں میں آپس کے پیانا سے نہیں ہونی عوام نے تیہ کرنا ہے کہ وہ کتنا ان کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے میسیج پر یہ سیاسی بیان بازی تو چلتی رہی ارزا بھی یہ ڈرائی کلینر کا لفظی مطلب تو آپ نے بتا دیا لیکن پاکستان کی سیاست میں اس کو کب اور کہاں کیسے استعمال کیا جاتا ہے یا آپ کوئی پتا ہے کہ جب بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اشارے مخالفین کے آپ کی جانے بھی جاتے ہیں نہیں وہ تو ہم بھی اس کو اس لیے ہون کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھی ایک سیاسی بیان کے طور پر لیتے ہیں اس کا سیاسی جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ آپ کو بندے رہنے کا شوق کیوں ہیں آپ بھی اپنے آپ کو سانس اترا کریے اور یہ یہ اگر ہم تاریخ پر جائیں گے تو یہ تو آپ ہر سیاسی جماعت میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پرسیشن کوئی نہ کوئی الوزن کوئی نہ کوئی امیجنیشن کا کسہ ملے گا اس کیریئیشن میں چاہے وہ بٹو صاحب کی پیپوس پارٹی ہو نواز شریف صاحب وہ تو بڑا سیر کلیر کٹ ہے جنرل جنالی صاحب کا جو ان کے پر مربانی رہی پھر وہ مسلم لیگ جیم کے اندر انہوں نے اپنی قیادر سے خطہ رہی کہ ایک بگنہ نے نئی جماعت بنائی جنرل جساہب کو دھوکہ دیا مسلم لیگ نون بنائی پھر مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ چلوش شریف صاحب نے بنائی تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کرتے ہیں کہ کس کس کا اس پر آشیر بات رہی ہے یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہے اگر انسان کوئی بھی جماعت بنائے گا اس کے اوپر یہ والے شکوک و شبات اور پرسیپٹیب گفتگو ہوتی رہے گی تیہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی نظریہ ہے آپ کی کوئی لیڈرشپ ہے تو آپ پھر عوام میں جاتے ہیں فیصلہ عوام میں کرنا ہوتا ہے پاپلارٹی کا بیرو میٹر جو ہے وہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے تو رضا صاحب جب سلیم شدار صاحب آپ پر سائے تھے ظاہرے بڑے سینئر سیاستدان ہیں بہت پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں تو آپ نے آپ کی طرف سے آپ کی سیاسی جماعت نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے چونکہ ایمکی ایم کے بہت سارے لوگوں سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا اور وہ سب شامل گئے آپ کی جماعت میں تو سلیم شدار صاحب سے رابطہ نہیں کیا گیا نہیں جی بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا نہ ان کی جانب سے ہوا نہ ہماری جانب سے ہوا بے پی ایم میں سب بہن رہی تھی وہ اس وقت سے بارٹی کا حصہ ہیں اور یہ بھی ایک درست ہے کہ نائنٹی نائنٹی ون کے بعد جو ہے وہ غیر فائل ہو گئے تھے کوئی ساتھار فائل کے لیے تو یہ سب چیزیں تو ہیں تو رجزہ پر کیا وجہ کیا بنی ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا آپ لوگوں نے تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے رابطہ کیا ہے موسیقی